جناب کراچی میں جو دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ شہریوں کے مشکلات میں اچھا خاصہ اضافہ ہو گیا ہے اور شہری بڑے پریشان ہے وہ کہتے ہیں بھئی یہ ایسا شہر ہے جہاں کچھ بھی ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں کیا کہا انہوں شہریوں نے آپ کو اساتھ نظر شیئر کرتے ہیں بہت مہنگا ہے حکومت کا اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی چیز میں کوئی کنٹرول نہیں ہے جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے دکاندار جو مرضی ہے وہ ہی کھاتا ہے وہ پیتا ہے وہ کرتا ہے کبھی ایک سو دس دے رہے ہیں کبھی ایک سو بیس کبھی کبھی ایک سو تیس تبر بھی چلا جاتا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سارے حکومران سارے سوئے ہوئے ہیں گرات کو دودھ لے کے جا رہے ہیں تو دس روپے بڑھ گئے دھائی والے پہ ریٹ دھائی کے ریٹ بڑھ گئے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے دودھ کافی زیادہ مہنگا ہو گیا اور اسی والے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیری فارم اسوسیشن کے صدر شاکر گرجہ صاحب ان کو شاملے گفتگو کریں گے شاکر صاحب بہت شکریہ آپ نے باخبر صویرہ کو وقت دیا ابھی دیکھیں اب تو نوٹس بھی لینا شروع کر دیا ہے گرفتاری ابھی عمل میں آ رہی ہیں خدا آپ کو بھی گرفتار کیا گیا اور آپ جب گرفتاری کے بعد آپ مسکرار ہیں ذرا بتائیے گا بھی مجھے گرفتاری کے بعد آپ نے بول دیا ہے کہ جی اگر مزید کوئی آکشن لیا گیا تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی کاروائی کافی زیادہ سخت کر دی جائے گی جزاک اللہ جی بہت شکریہ میری آواز بننے کے لیے دوسرا میں بتا دوں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی اس قبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ مجھے گرفتار کیا گیا اور دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے جتنا میڈیا توجہ دے رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آجناس کی قیمتوں کو کنٹرل کرنے کے لیے بھی اتنی ہی توجہ دینی چاہیے آجناس کی قیمتیں کنٹرل ہوئی تو دودھ کی قیمتیں خود با خود کنٹرل ہو جائیں گی ہم تو اس پر بھی بات کریں شاکر صاحب ہم تو اس پر بات بھی کر رہے لیکن آپ سے تو ہم دودھ کے حوالے سے بات بھی کریں گے کہ دودھ کی قیمت کیوں کیوں اگدم سے اتنے پر لگ گئے ہیں پہ پہلے کہا جاتا ہے جی پیٹرول کی وجہ سے جب آج سے پانچ مہینے پہلے پیٹرول سو روپے لیٹر میں فروغت ہو رہا تھا تب دودھ اتنا مہنگا نہیں تھا اب دوبارہ سو روپے لیٹر میں فروغت ہو رہا ہے تو ایک سو پچیس سے ایک سو بیس یہ تو وہ بتارے جو مل رہے ہیں ایک سو پینٹالیس سے ایک سو پینٹالیس سے لیٹر بھی فروغت ہو رہا ہے دودھ تو دیکھیں جی دودھ کی قیمتوں میں اس کے انپوٹس کا عمل ہے نا دودھ کی قیمتیں بڑھنے میں ظاہری سی بات ہے اس کی کاسٹر پروڈکشن جب بڑی ہے تو دودھ کی قیمتیں بڑھ گئیں اور ظاہری سی بات ہے کہ جب اجناس کی قیمتیں بڑی ونڈا کوئلٹی جو جانور کھاتے ہیں تو یہ قیمتیں بڑی ہیں تو میں یہی آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ آپ اجناس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اے آر وائی نیوز اور دیگر چینلز اتنی ہی توجہ دیں وفاقی گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ ونڈا کوئلٹی اجناس جو دودھ کی پیداوار میں ایسی کونسی اجناس ہیں جس میں ایسا اضافہ ہو گیا ہے جو پہلے نہیں تھا دودھ اب سے کچھ مہینے پہلے پیٹرول ایک سو سولہ روپے فی لٹر تھا تب دودھ پچانوے روپے چورانوے روپے سرکاری نرخ پہ فروغ تو رہا تھا آج بھی سرکاری نرخ چورانوے روپے پچانوے روپے ہی ہے لیکن آج دودھ کی قیمت آپ نے ایک سو بیس کر دی کیا بھینسوں نے چارہ زیادہ کھانا شروع کر دیا ہے یا چارے کی قیمتیں جو ہیں وہ کوئی غائب ہو گئی ہیں یا چارے کی فصل کو کوئی نقصان ہو گئے ذرا وہ بتائیے گا جناس کی قیمتوں سے مراد میری چارے کی قیمت ہی ہے جی تھوڑا سا آپ سمجھ لیں چارہ جو ہے آپ نے کہا کون سا ایکسپورٹ ہوتا ہے چوکر ایکسپورٹ ہوتی ہے بھوسا ایکسپورٹ ہوتا ہے کیا قیمت پڑھ رہی ہے آپ کو آج کل چوکر کی اور بھوسے کی چوکر جی گندم سے زیادہ مہنگی گندم کی قیمت سے زیادہ مہنگی اور یہ اضافہ کب ہو ہے یہ دوبارہ کہیے یہ اضافہ کب ہو ہے چوکر کی قیمت میں دیکھیں جی یہ تو اضافہ ہوا کوئی تین ماہ چار ماہ ہو گئے ہیں ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کمیشہ کراچی کو لکھ رہے ہیں پچھلے ٹھائیس پونے تین سال سے اپن نوٹیٹکیشن جاری نہیں کیا جارہا پچھلے سال بھی ایسی ہم نے اضافہ کیا جو پرائسیں آج سے تین چار ماہ پہلے بڑھی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکس چار مہینے بعد آرہے ہیں آپ نے چار مہینے بعد جو ہے پیٹرول بھی سستا ہوا تھا اس سے بھی کچھ نہیں ہوا اس کے بعد کیونکہ پہلے پیٹرول کی قیمتوں کو آپ لوگ مورد الزام ٹھہراتے تھے کہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے پیٹرول کی قیمتوں سے مشروط نہیں ہیں دودھ کی قیمتیں بڑھائے راست دیکھیں جب ہی پیٹرول کی قیمت بڑھ گی تو ہم اس پر آپ سے ضرور پوچھیں کیونکہ ہمیں تو پیٹرول کی قیمت کی پھر آگے ایکسیوز دی جاتی ہے نہیں نہیں جی دودھ کی قیمتیں دیکھیں اس کا براہ راست تعلق انپوٹ سے ہے انپوٹ کی قیمتیں جتنی بڑھیں گی دودھ کی قیمتیں ہوتنی بڑھیں گی اور یہ آپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے اور باقی گورنمنٹ اس پر کنٹرول کر سکتی ہے ایک تو اجناس جو ایکسپورٹ اور ان کی ایکسپورٹ روکتی جائے جو ملیشیا سے دیگر ممالک سے ڈیری سیکٹر اور پولٹی سیکٹر کے لیے اجناس ایمپورٹ ہو رہی ہیں فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے جائیں دیگر ممالک سے بھی دودھ کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جی ملک کی ضروریات پوری کیے بغیر اجناس کا ایکسپورٹ کر دیا جانا مجھے ایک بات بتائیے گا اس سارے لوگ ڈاؤن کے دوران ہر چیزی کنزمشن کم ہوئی ہے چاہے وہ پولٹری ہو چاہے وہ دیگر اجناس ہو ان کی کنزمشن میں کمی آئی ہے کیا دودھ کی کنزمشن میں بھی کمی آئی ہے بلکل ایسے ہی ہے جی آپ نے دیکھا پچھتے دنوں دودھ روڑوں کے باتایا گیا تو جب کنزمشن میں کمی آگئی ہے میں اسی سوال سے جڑا آگے آپ کو میں ٹائم دوں گا اسی جگر کنزمشن میں کمی آگئی ہے تو بڑا دیمانڈ سپلائی کا قانون ہے تو کیا آبویسلی اس کے حساب سے قیمت کم نہیں ہو جانی چاہیے بہت ضروری ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جب مارکیٹ نے اپنی اختیار میں دودھ کی قیمتیں لے لی تو دودھ پندرہ روپے لیٹر سے نوی روپے لیٹر فروخت ہوا گورنمنٹ کو دودھ کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے دودھ کی قیمتوں کو آزاد کر دینا چاہیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دودھ کی قیمتیں جب انفٹ آنا دے تو آپ کو بھی آزاد کر دیا تو ابھی تو جہاں پر فکس ہے پچانوے روپے مہا پہ پچانوے مل رہی آزاد کر دیا تو پھر تو دودھ ہزار روپے میں بھی فروخت ہونے لگ جائے گا آپ یہی تو نہیں سمجھ رہی تو آپ سر سمجھا دیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جب کوئیڈ نائنٹین کے معاملات ہوئے طلب کم ہوئی رسد بڑھ گئی تو قیمتیں کم ہو گئی نا تو بہت ضروری ہے یہ سمجھ لیں کہ جب قیمتیں آزاد ہوگی فارمر کو قیمتیں پوری ملیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ابھی قیمتیں بڑی ہیں یہ کوئی ڈیمانڈ سپلائے کے قانون کے تحت نہیں بڑی یہ باقاعدہ جیسے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب ایک مافیا ہے اور یہ صرف پریشر ڈالنے کے لیے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں کچھ ایسے ہی میں سمجھ رہا ہوں نہیں جی دیکھیں بات یہ ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے وائلیشن کرنے کا میں آپ میری بات سمجھنا نہیں چاہ رہے آپ کو یہ چاہیے کہ جب آپ نے کہا دودھ کی کنزپشن کم ہو گئی کم ہو گئی میں آپ کو بتا دوں دودھ کی پیداوار ہمارے پاس کم ہے وہ دو مہینے میں ہم پوری کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پر اب اس وقت دودھ کی قیمتوں میں جو عوامل کار فرمائے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے سے دودھ کی قیمتیں بڑھیں ہیں کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے جناب دودھ کی لیکن دودھ کی سپلائے بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے اس کے باوجود کراچی کے جو دودھ فروش ہیں وہ دودھ کی قیمتیں بڑھانے پر محسن ہے بہت شکریہ جی شاکر گجر صاحب مارے ساتھ موجود ہیں اور یہ معاملہ جو ہے عجیب و غریب ہے واقعی میں سمجھ میں نہ آنے والا ہے کونسی ایسی پرائس ہے جو کہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کو پر لٹر دس رفعہ بڑھانا پڑھ اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بالکل آزاد کر دیں مجھے ابھی یہ سمجھ میں نیاری شپاعت کہ اب انہوں نے اجناس پر تمام سا چیزیں ڈال دی ہیں کہ جو چارہ انہوں نے کھانا ہے جو بوچ سا انہوں نے کھانا ہے اس کی پرائس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کی ویرس نے دودھ کی پرائسیں بڑھا دی ہیں تو آپ پہلے اجناس کی قیمتیں کم کریں پھر دودھ کی قیمت کم ہو جائے گی اور یہ ابھی اگر پیچھتے پیٹرویس جیسے بڑھتا ہے دودھ کی پرائس بڑھنے لگ جاتے ہیں تو اگزاکٹی سمجھ آنے لی کہ میکنزم ہے کیا کیا کرائیٹیریا ہے کہ دودھ کی پرائسز ایک دم اتنی زیادہ بڑھا دیتے ہیں ابھی انہوں نے اگر ایک سو بیس کہہ دیا ہے تو چانوے میں اگر ایک سو بیس کی فروخت اگر ایک سو بیس اگر متعین کی دی تو ڈیڑھ سو میں دودھ فروخت ہوگا